اور اسلام اس وقت میں عزتوں کی مسنق پہ تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب بن ساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مدر گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھرا گئے نقاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے بارگ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخان پہ لگ گیا حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں حضور نے دسترخان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ تک دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر سے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹی ہوئی مالکے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی دینتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں